آج دنیا میں فٹبال کا ایک بھی فین ایسا نہیں ہے جو لونیل میسی کا نام نہ جانتا ہو یہ فٹبالر جب بال لے کر گول پر جھپڑتا ہے تو شائقین اش اشکر اٹھتے ہیں پوری دنیا میں شائقین اس کی تصویروں والی شرٹس پہننا فخر کی بات سمجھتے ہیں لیکن کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ میسی نے کامیابی کا یہ سفر کیسے تہ کیا اس سفر میں انہیں لوگوں کے تانے سننا پڑے انہیں کہا گیا کہ یہ لڑکا کبھی بڑا فٹبالر نہیں بن سکے گا انہیں ایک خطرناک بیماری سے بھی لڑنا پڑا لیکن میسی نے نہ صرف اپنی بیماری کو شکست دی بلکہ اپنی کامیابیوں سے ناقدین کے موں بند کر دیئے فٹبال کے آسمان کا درکشہ ستارہ بن گئے آج پینتیس سالہ میسی ایک سال میں کم از کم بارہ کروڑ ڈالر کما رہے ہیں پاکستانی روپوں میں بات کریں تو یہ ستائیس ارب روپے سے بھی زیادہ کرکم ہے میسی دنیا کے سب سے زیادہ معافضہ لینے والے ٹاپ ٹین کلاریوں میں شامل ہیں ان کی نیٹ ورث ساٹھ کروڑ ڈالر سے بھی زیادہ ہے عظیم فٹبالر رونالڈینو نے بھی ایک بار کہا تھا کہ یہ نوجوان ایک دن مجھ سے بھی بہتر فٹبالر بنے گا میسی چوبیس جون انیس سو ستاسی کو ارجنٹائن کے شہر روزاریوں میں پیدا ہوئے ان کے گھر میں ہر کوئی فٹبال کا دیوانہ تھا اس لیے میسی کو بھی فٹبال کا شوق اپنی فیملی سے ورثے میں ملا ان کے والد دو بڑے بھائی میکسی ملانو اور امانویل بھی فٹبال کھیلتے تھے میسی کا قدر چھوٹا تھا اور وہ جسمانی طور پر کمزور تھے لوگ کہتے تھے کہ یہ کبھی فٹبالر نہیں بن سکے گا لیکن میسی کو فٹبال کا دیوانگی کی حد تک شوق تھا انہوں نے اپنے والد سے فٹبال کی ٹریننگ حاصل کی اور اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ فٹبال کھیلا کرتے تھے جب بھی وہ مایوس ہوتے تو خاندان کے لوگ ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے میسی کو اپنی نانی امہ سے خاص لگاؤ تھا کیونکہ وہ فٹبال کے میدان میں ان کی حوصلہ حفظائی کرتی تھی وہ جب بھی ٹریننگ کرنے جاتے یا ان کا کوئی میچ ہوتا تو گھر سے کوئی اور جائے نہ جائے نانی امہ ان کے ساتھ ضرور جاتی تھی کیا آپ نے غور کیا ہے کہ میسی ہر گول کے بعد اپنی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیوں کرتے ہیں وہ اپنی نانی امہ کے اعزاز میں ایسا کرتے ہیں میسی نے چھ برس کی عمر میں اپنے شہر کا فٹبال کلب میولیز اولڈ بوائز کو جوائن کیا اس کلب کی طرف سے کھیلتے ہوئے انہوں نے چھ سالوں میں پانچ سو گول کیے لیکن دس برس کی عمر میں انہیں ایک خطرناک بیماری ہو گئی ان میں اس ہارمون کی کمی ہو گئی جس سے انسانی جسم کی نشنما رک جاتی ہے اس کا جسم نارمل سائز میں بڑا نہیں ہو سکتا لیکن یہ بیماری لاعلاج ہرگز نہیں تھی اس کا علاج ممکن تھا لیکن اس پر پیسے بہت خرچ ہونے تھے میسی کے علاج پر بھی مہانہ ایک ہزار ڈالرز خرچ ہو رہے تھے یہ بہت بڑی رقم تھی اور میسی کی فیملی اسے افورڈ نہیں کر سکتی تھی میسی کے والد بہت پریشان رہتے تھے انہوں نے میسی کے کلب سے بات کی کہ وہ میسی کا علاج کروائیں کیونکہ اس میں ایک بہترین کھلاڑی بننے کی ساری خوبیاں تھی لیکن بیماری کی وجہ سے دنیا ایک عظیم فٹبالر سے محروم ہونے والی تھی میسی کے کلب نے پہلے تو وعدہ کیا کہ علاج کے پیسے وہ دیں گے لیکن پھر یہ وعدہ توڑ دیا پھر بھی میسی نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی بیماری سے لڑتے ہوئے اپنے فٹبال کیریئر کو جاری رکھا تیرہ برس کی عمر میں ان کی فیملی نے انہیں سپین بھیج دیا اس دور میں ایک انٹرویو میں میسی نے کہا تھا کہ میں ایک دن بارسلونہ کے لیے کھیلنا چاہتا ہوں میرے خیال میں بارسلونہ دنیا کا بہترین کلب ہے بارسلونہ سپین کابل کے یورپ کے مشہور ترین فٹبال کلب میں سے ایک ہے اس کی ٹیم کا حصہ بننا آسان نہیں تھا کیونکہ ان کے سٹینڈرڈز بہت بلند تھے لیکن سپین میں رہتے ہوئے میسی نے بارسلونہ کے ٹرائل دیے اور اپنی مہارت سے سیلیکٹرز کو حیران کر دیا سیلیکٹرز کے سامنے بس ایک مسئلہ تھا کہ میسی ابھی عمر میں بہت چھوٹے تھے سیلیکٹرز میں سے کچھ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ اپنی کارکردگی برقرار نہیں رکھ پائیں گے لیکن قسمت میسی کا ساتھ دے رہی تھی اور آخر بہت سوچ بچار کے بعد سیلیکٹرز نے میسی کو بارسلونہ کا حصہ بنا ہی لیا بارسلونہ کلب نے میسی سے کانٹریکٹ سائن کر لیا لیکن یہ کانٹریکٹ ایک نپکن پر لکھا گیا تھا کیونکہ کانٹریکٹ لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ملا میسی خاموش طبیعت کے اور اپنے کام سے کام رکھنے والے لڑکے تھے اس لیے وہ شروع شروع میں دوسرے کھلاریوں سے زیادہ گھلے ملے نہیں اس وجہ سے ان کے ساتھ ہی کھلاری بہت عرصہ تک یہی سمجھتے رہے یہ نیا کھلاری اصل میں بہرہ ہے بہت دنوں بعد کہیں جا کر انہیں پتا چلا کہ ایسا نہیں ہے میسی کے کانٹریکٹ بلکل ٹھیک ہیں بس وہ زیادہ سوشل نہیں ہے میسی نے بارسلونہ کی مشہور زمانہ لامیسیا فٹبال اکیڈمی میں ٹریننگ لی پھر انہیں رائل سپینش فٹبال فیڈریشن میں داخل کر لیا گیا اب وہ سپین میں ہر فٹبال میچ کھیل سکتے تھے اس دوران میسی کے والد نے کسی نہ کسی طرح رقم کا بندوبست کر کے ان کا علاج جاری رکھا تھا چودہ برس کی عمر میں ان کا علاج مکمل ہو گیا اب وہ بارسلونہ کی جونئر ٹیم کا حصہ بن کر کھیلنے لگے دوہزار دو تین کے فٹبال سیزن میں انہوں نے چھتیس گول سکور کیے میسی کی شاندار کارکردگی سے ان کی ٹیم نے کئی فٹبال مقابلے جیتے اور سپینش اور کیٹلان کب بھی جیتے اس دوران ایک میچ میں میسی کا جبڑا ٹوٹ گیا انہیں کہا گیا کہ وہ پلاسٹک کا پروٹیکٹر چہرے پر لگا کر ککر کھیلیں لیکن جب میسی چہرے پر پروٹیکٹر لگا کر آئے تو انہیں کھیلنے میں مشکل ہونے لگی انہیں درست طریقے سے دکھائی نہیں دے رہا تھا اس پر انہوں نے پروٹیکٹر اتار دیا اور ٹوٹے ہوئے جبڑے کی تکلیف کے ساتھ کھیلتے رہے اس بیچ انہوں نے دس منٹ میں دو گول کر کے سب کو حیران کر دیا ان کے شاندار کھیل کی وجہ سے انہیں غیر ملکی کلب سے آفرز ہونے لگی میسی کو بارسلونہ ایسا بھایا تھا کہ وہ پھر کسی اور کلب میں کھیلے نہیں گئے دوہزار تین چار کے سیزن میں انہوں نے جونئر ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے گیارہ میچوں میں اٹھارہ گول سکور کیے سولہ برس کی عمر میں میسی بارسلونہ کی سینئر ٹیم کا حصہ بن گئے جب ان کا پہلا ٹریننگ سیشن ہوا تو برازیل کے سٹار فٹبالر رونالڈینو بھی وہاں موجود تھے انہوں نے میسی کی ٹریننگ دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا یہ سولہ سالہ لڑکا ایک دن مجھ سے بھی بہتر کھلاڑی بنے گا رونالڈینو نے میسی سے دوست ہی کر لی وہ میسی کو اپنا چھوٹا بھائی کہتے تھے انہوں نے میسی کو فٹبال کے نتنے گربی سکھانا شروع کر دیا فروری دوہزار چار میں میسی نے بارسلونہ سے پہلا پروفیشنل کانٹرکٹ کیا اس کانٹرکٹ میں ایک شک یہ تھی کہ کوئی اور ٹیم اگر میسی کو ہائر کرنا چاہے گی تو اسے بارسلونہ کلپ کو تین کروڑ پاؤنڈز ادا کرنے ہوں گے اس کانٹرکٹ کے بعد میسی نے باقاعدہ طور پر بارسلونہ کے لیے کھیلنا شروع کر دیا انہوں نے بارسلونہ کلپ کی طرف سے چھ سو بہتر گول سکور کیے ان کی ٹیم میں شمولیت کے بعد بارسلونہ نے پینتیس ٹروفیز جیتی بارسلونہ کی ہر کامیابی میں میسی نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا وہ مسلسل سولہ فٹبول سیزنز میں گول کرنے والے تاریخ کے پہلے کھلاڑی بھی بنے لیکن بارسلونہ کے ساتھ ان کی طویل رفاقت آخرکار دوہزار بیس اور اکیس کے سیزن میں ختم ہو گئی یہ ان کا بارسلونہ کلپ کے ساتھ آخری سیزن تھا جولائی میں بارسلونہ کے ساتھ ان کا کانٹرکٹ ختم ہو گیا بارسلونہ کلپ کی مالی مشکلات کی وجہ سے میسی کو ان کی مرضی کا کانٹرکٹ نہیں مل سکا میسی نے بارسلونہ کلپ کو خیر آباد کہہ دیا اور فرانسیسی کلپ پیرس سینٹ جرمن کو جوائن کر لیا اور فیلحال اسی کی طرف سے کھیل رہے ہیں فٹبال کے ساتھ میسی کا انٹرنیشنل کیریئر بھی جاری ہے میسی نے دوہزار پانچ میں اپنے ون ارجنٹینہ کی نیشنل ٹیم میں شمولیت اختیار کی تھی انہوں نے ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤن میں ارجنٹینہ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے پیرو کے خلاف پینلٹی پر گول کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا دوہزار چھے میں جب ارجنٹینہ کی ٹیم فٹبال ورلڈ کپ میں اتری تو میسی ان کی طرف سے کھیلنے والے سب سے کم امر کھلاری تھے دوہزار سات آٹھ میں انہوں نے اپنی ٹیم کو پاکو بانا امریکہ فٹبال کپ کے فائنل میں پہنچایا جہاں انہیں برازیل سے شکست ہوئی دوہزار آٹھ کے بیچنگ اولمپکس وہ لمحہ تھا جب میسی کو عالمگیر شہرت نصیب ہوئی انہوں نے اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا فائنل میں ان کا مقابلہ نائجیریا کی ٹیم سے تھا اس میچ کا واحد گول میسی کی مدد سے ہوا اور یوں ارجنٹائن گولڈ میڈل جیت کر اولمپک چیمپئن بن گیا تین برس بعد چوبیس سالہ میسی ارجنٹائن کی نیشنل ٹیم کے کیپٹن بن گئے یہ بہت بڑا عزاز تھا انتیس سروری دوہزار بارہ کا دن میسی کے لیے یادکار رہا اس روز انہوں نے سوزر لینڈ کے خلاف میچ میں اپنی پہلی ہیٹرک کی یعنی تین لگاتار گول کر کے اس میچ کو یادکار بنا دیا اس ہیٹرک کے ڈیر سال کے اندر میسی نے برازیل اور گویٹے مالا کے خلاف مزید دو ہیٹرک سکور کی میسی اس وقت سو کے قریب گول کر کے ارجنٹینہ کی طرف سے سب سے زیادہ گول سکور کرنے والے فٹبالر بن چکے ہیں دوہزار چودہ کے ورلڈ کپ میں میسی کپتان تھے انہوں نے اپنی ٹیم کو فائنل تک پہنچانے کے لیے جان توڑ محنت کی اپنی ٹیم کو دو ایک سے فتح دلوا دی لیکن ان کا سب سے اہم مقابلہ ایران سے ہوا ایرانی ٹیم نے اچھا کھیل پیش کیا لیکن میسی نے پچیس گز دور سے ایسی زبردست ہٹ ماری کہ ایرانی گول کیپر اسے روک نہیں پائے گول ہو گیا اور ارجنٹینہ یہ میچ جیت کر اگلے راؤنڈ میں پہنچ گیا اگلے میچ میں میسی نے نائجیریا کے خلاف دو گول کر کے اپنی ٹیم کو یہ میچ بھی جتوا دیا ورلڈ کپ کے دوسرے راؤنڈ میں میسی نے ایکسٹرا ٹائم میں سوزر لینڈ کے خلاف گول کر کے اپنی ٹیم کو پھر جتوا دیا سیمی فائنل میں مقابلہ نیدر لینڈ سے تھا لیکن مقابلہ پینلٹی سٹروکز تک چلا گیا ارجنٹینہ کے جانب سے پینلٹی سٹروکز پر پہلا گول میسی نہیں کیا یہ میچ بھی ارجنٹینہ نے چار کے مقابلے میں دو گول سے جیت لیا لیکن فائنل میں بدقسمتی سے ارجنٹینہ کو جرمنی سے شکست ہو گئی لیکن میسی کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی شکست کے باوجود بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ میسی کو ملا تب سے میسی کی کامیابیوں کا سفر جاری ہے میسی کو فیفا کی طرف سے کم از کم پندرہ مرتبہ جی ہاں پندرہ مرتبہ بہترین کھلاڑی کے ایوارڈ مل چکے ہیں بارسلونہ کلم میں بھی ان کی بیسٹ پلئیر والی ٹروفیز محفوظ ہیں